ماتم منانا اسلام میں ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا بابا جیدو علیہ اعلان کر دیا لَيْسَ مِنَّا مَنْزَرَ بَالْخُدُودَ وَشَقَّ الْجِيُوبَ وَدْعَابِ دَعْوَ الْجَاهِلِيَة وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے اپنے کپڑوں کو پھارے اور جاہلیت کے نعرے لگائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْنَا وَحَمَّنِسَهِ نَئِيهِ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے ہی اللہ رب العالمین کے طرف اس کی نسبت کی ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے تو وہ ہے اللہ کے مہینے محرم میں اب یہاں مزید ہم آگے بڑھیں تو یہ مہینہ حرمت والے مہینے میں سے ہے جس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا ہم پر ضروری ہے اس میں نیکیہ کرنے سے دبل ثواب ملتا ہے گناہ کرنے سے دبل اقاب ملتا ہے یعنی سزا ملتی ہے گناہ ملتا ہے اب یہاں اس مہینے کا پاس و لحاظ رکھنا ہم پر ضروری ہے لیکن بعض تاریخی حقائق کو رکھ کر بعض تاریخی حقائق سے صرف نظر بعض لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کی تقدیس کو نہیں جانتے اس مہینے کی حرمت کو آپ پاس و لحاظ نہیں رکھتے اس مہینے کی حرمت کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور نعوذ باللہ اس مہینے کو بدعات کا گھر بنا دیا ہے اس مہینے میں بدعات و رسم کی اتنے رواجیں پائی جاتی ہیں کہ انسانیت بھی شرما جائے اور اسلام بھی شرما جائے اور اس مہینے میں نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کو ذرا برابر بھی ہلکا نہیں سمجھا جاتا لوگ دریغ نہیں کرتے پیچھے نہیں کرتے نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر انگلی اٹھتی ہے جس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر آج آتی ہے نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے میں اور آپ اگر اس مہینے کے پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور اس مہینے کا احترام کرتے ہیں تو چند چیزوں کو ہمیں مدنظر رکھنا ہوگا بعض ایسی بدعات ہیں جن میں ہم مسلمان ملوث ہیں اس مہینے کے ایکزامبل کے دور پر میں اور آپ جو آشوہ کا روزہ ہے میں اور آپ اسے کہتے ہیں شہادت کا روزہ شہادت کا روزہ رکھے کیا بھی تمہیں بلکہ پوچھتے ہیں اصل شہادت کا مطلب کیا ہے کوئی یہ بتانا چاہ رہا ہے اس عقیدے کو واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ ایک صحابی کا بیٹا حضرت حسین نزی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے شہادت کا روزہ کہتے ہیں اور آشورہ کا لفظ ہم لوگ استعمال نہیں کرتے اور آشورہ کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا بتائیے آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں مَلْ يَوْمُ الَّذِي تَسُومُونَهُ کس لیے آپ آج کے دن روزہ رکھ رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا ہادا یوم عظیم یہ بہت ہی بڑا دن ہے کہی گو کس لیے بڑا دن ہے ان لوگ یہودیوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج کے دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دیا وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ اور فرعور اور اس کی قوم کو غرق کر دیا پانی میں دبو دیا اللہ رب العالمین نے مزید آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کہتے ہیں تو اس غرق کیے جانے کی وجہ سے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اس لیے بھی ہم روزہ رکھتے ہیں طلب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہوں اور ہم اس بات کے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں اب ہم ایک بات ان تمام سے ہٹ کر محرم کا مہینہ آشورہ کی فضیلت اور اس مہینے میں روزہ رکھنا اس کا مقام مرتبہ کیا ہے ہم نے جان لیا اب محرم کیا ماتم کا مہینہ ہے کیا محرم میں ماتم بنانا جائز ہے کیا اسلام میں ماتم بنانا جائز ہے پہلے یہ بات یاد رکھیں محرم کو لوگ نعوذ باللہ بدات ایسی کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں گویا کہ اسے اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں اور اسلام سے اسے جوڑ کر رکھ دیئے ہیں محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ نعوذ باللہ سیاہ کپڑے پیننے شروع کر دیتے ہیں کالے کپڑے پیننے شروع کر دیتے ہیں چہرے پر مٹی لگانا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہ غسل کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اگر نہیں رہے گی اتنا بدات والا مہینہ پر آ دیئے ہیں ایسے کہ نعوذ باللہ اس کی حرمت ہمارے اندر نہیں رہی محرم آتا ہے تو تعزیہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں شیعہ عقائد کو پرموٹ کیا جاتا ہے شیعہ عقیدہ جو ہم لوگوں سے دور رہنا ہے اس سے ہم لوگ اپنا آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ بات یاد رکھیں ماتم منانا اسلام میں ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاضح الفاظ میں یہ فرما دیا بباگ دوال یہ اعلان کر دیا لئیس مننا منظر بالخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے اپنے کپڑوں کو پھارے اور جاہلیت کے نعرے لگائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیس مننا وہ ہم میں سے نہیں ہے اب یہ بات یاد رکھ لیں ہمیں شہادت حسین کا بے انتہا افسوس ہے اور اتنا افسوس ہے جو شیعہ نہیں بناتے اتنا ہمیں افسوس ہے لیکن ہم ماتم نہیں بناتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہمارے سامنے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے انتقال پر افسوس بنانے کے لئے غم بنانے کے لئے جو ہمیں فارمولہ دیا ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے جب ابراہیم رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں انتقال کر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدمع العین کہ میری آنکھیں نم ہیں اور دل مقموم ہیں لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے اور جس سے ہمارا رب راضی ہے اب یہاں ماتم کا مہینہ جب جیسے ماتم آتا ہے تو لوگ نعوذ باللہ اپنے آپ کو چاکوں سے پیٹ لیتے ہیں یہاں تک کہ اپنے بچوں تک نہیں چھوڑتے ہیں اپنے بچوں کے سروں پر مارتے ہیں چاکوں کو اور اپنا خون بہا لیتے ہیں اسلام میں تازیہ ماتم بنانا تازیہ کرنا کہیں بھی نہیں ہے اور نعوذ باللہ اس ماتم میں لوگ نہ مرد دیکھتے ہیں نہ عورت دیکھتے ہیں اسلام میں جو مرد اور عورت کے درمیان جو پردہ رکھا ہے ان تمام کا اس کے اندر دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور تو اور مزید ہم آگے بڑھیں گے تو یہ بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ اس مہینے میں لوگ شادیاں کرنا حرام سمجھتے ہیں بعض لوگ اور شادیاں کرنا منحوظ سمجھتے ہیں اب ہم غور کریں اس بات پر محرم کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی سفر کے مہینے میں کسی اور صحابی کا انتقال ہوا اور ربی الاول کے مہینے میں قد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور ہر مہینے میں اگر دیکھتے جائیں تو کسی نہ کسی صحابی کا انتقال ہوا ہے کسی نہ کسی کا انتقال ضرور ہوا ہے کیا ہم ہر مہینے میں شادی کرنا چھوڑ دیں گے نہیں نا پھر تو خاص محرم کو ہی کیوں کہ اس کے اندر شادیاں ایک منائی نہیں جاتی کیوں ہمیں غم حسین منانا ہے ہمیں ماتم حسین منانا ہے اگر ماتم حسین نہیں منائیں گے تو ہماری شادیوں میں خوشی نہیں رہے گی اور دور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے اپنی اولاد پر اپنے آل پر کیوں اس لیے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو پانی سے روکا گیا کھانی سے روکھانے سے روکا گیا الغز ہر چیز سے روکا گیا ان کے خاندان کو روکا گیا ہر چیز سے روکا گیا یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں لوگوں کے عقائد اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں جن لوگوں کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ہٹا ہوا ہے وہ لوگ کبھی بھی صحیح طور پر سیدھے راستے بنے جا سکتے اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں جس کا تعلق رب سے ٹوٹا ہوا ہے وہ انسان شرک کرتا ہوگا اور جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹا ہوا ہے وہ انسان بیداد کرتا ہوگا اب یہ بیداد اور شرک انسان کو سیدھا جہنم کے راستے پر لے کے جاتے ہیں اور یہ لوگ جو عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آل اولاد پر اپنے بچوں پر اپنی بیویوں پر سب سے زیادہ اس مہینے میں خرش کرنا ہے کیوں؟ اللہ رب العالمین ہمارے مالوں میں برکت دے گا کہ اللہ رب العالمین سفر کے مہینے میں اگر خرش کریں گے تو برکت نہیں دے گا کہ ربیل اول کے مہینے میں خرش کریں گے تو برکت نہیں دے گا کہ اب دوسرے اور مہینے میں خرش کریں گے تو اللہ رب العالمین برکت نہیں دے گا اللہ رب العالمین کے پاس خزانے ہیں رزق کے کیوں نہیں دے گا اللہ رب العالمین سب اسی مہینے کی تقسیز کیوں؟ مزید ہم آگے بڑھیں گے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے ان لوگوں کا جو راہ راستے بھٹکے ہوئے ہیں یہ لوگ دس محرم کو خاص کر قبرستانوں کی زیارت کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیں قبرستان کی زیارت کرنا جائز ہے ہمارے کو موت کی یاد تازہ ہوتی ہے لیکن خاص کر دس محرم کو جانا وہاں پر جا کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جانا وہاں جا کر رنگ برنگ کے کھانے رکھنا نئے نئے قسم کے کھانے رکھنا پھل پروٹ رکھنا سب کچھ رکھنا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے یہ بدات ہے خاص کر کوئی انسان دس محرم کو اس لیے جاتا ہے کہ اس دن جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اسلام کا حصہ ہے تو انسان بدات کر رہا ہے اور بدات کرنے والا انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں جو کوئی ہمبے سے کسی ہمارے دین میں دین اسلام کا حصہ سمجھ کر کوئی بات بور رہا ہے اور کوئی کام کر رہا ہے وہ رد ہے وہ رد ہے وہ رد ہے وہ مردود ہے مزید ہم آگے بڑھیں تو ایک اور بات ہمیں ملتی ہے کیا یہ جو لوگ ماتم حسین مناتے ہیں یہ لوگ تازیہ کے سامنے جا کر جو بنجا ہوتا ہے اس کے سامنے جا کر اپنی مرادیں مانگتے ہیں یہ کھل لم کھلا شرک ہے اللہ رب العالمین سے مرادیں مانگی جاتی ہیں اللہ رب العالمین فریادوں کو سننے والا ہے دعاوں کو سننے والا مناجاتوں کو سننے والا اور اللہ رب العالمین ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے یہ بات یاد رکھ لیں اگر کوئی انسان تازیہ کے سامنے جا کر مانگتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تازیہ کے سامنے جا کر مانگنا یہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کے مترادف ہے تو یہ انسان کھل لم کھلہ شرک کر رہا ہے کیوں آپ سارے کے ساری انبیاء کی دعاوں کو اٹھا لیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو اٹھا لیجئے اس میں جو ہمیں لفظ ملتا ہے ربنا یا پھر اللہ رب العالمین سے وہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین سے حق کر نہیں مانگا ہے نبیوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں مانگے ہیں اب اگر کوئی انسان تازیہ کے سامنے جا کر یہ کرائے کہ آپ میری فریاد کو پوری کرنے والے ہیں آپ میری دعاوں کو سننے والے ہیں آپ مجھے اولاد دینے والے ہیں آپ مجھے رزق دینے والے ہیں تو انسان کھل لم کھلہ شرک کر رہا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے والے آوازِ الفاظ ہیں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اللہ نے کہا میرے بندے میرے سلسلے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تازعہ وسیلہ ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہماری دعا پہنچانے کے لئے تو کیا اللہ رب العالمین ہم سے دور ہے نہیں ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے اللہ نے کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو بھی وسوسیں اٹھتے ہیں جو بھی دل میں خیالات آتے ہیں ہم اس کو بہتر جانتے ہیں اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اور وہ اللہ جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو کیا کسی اور کی سہارے کی ضرورت پڑے گی ہمیں نہیں اگر کوئی انسان تازیہ کے سامے جا کر کلم کلاب ہو رہا ہے کہ آپ میری فریاد کو سنتے ہیں تو یہ نعوذ باللہ یہ انسان شرک کر رہا ہے اب یہ ہمیں ایک اور عقیدہ ملتا ہے جو لوگ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں وہ لوگ نعوذ باللہ اس مہینے کے شروعات میں ہی اسلام کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیتے ہیں کیسے سبیل حسین لگاتے ہیں نظر و نیاز کی محفلے لگاتے ہیں اور ماتم حسین بنانے کے لیے کربلا کے جھوٹے جھوٹے واقعات گھڑ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور تاریخی حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں نعوذ باللہ حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معاہ کہ وہ صحابہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کافروں پر سق اور مومنوں پر مہربان ہیں اور وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ایسے صحابہ پر یہ لوگ گالیاں کستے ہیں جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کچھ بھی بحثات نہیں سنائی ہے اور صحابہ پر گالیاں دیتے ہیں اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں کہ انسان بھی شرما جائے انسانیت بھی شرما جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے لا تسبو اصحابی کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو میرے صحابہ کو گالی مت دو اور یہ انسان جو اللہ رب العالمین کے راہ راست سے بھٹا ہوا ہے ہٹا ہوا ہے صحابہ پر انگلیاں اٹھاتا ہے صحابہ پر گالیاں دیتا ہے نعوذ باللہ اور نزید ہم آگے بڑھیں تو ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے ہم لوگ اسے ہلکے میں لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے آکے نظر حسین دیجئے چندہ دیجئے نیاز حسین دیجئے یا پھر راستوں میں جاتے ہوئے اس دن خاص کر آشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے ہمیں اس دن اس دن لوگ پانیاں باٹھتے ہیں سبیل حسین کے نام پر جوس باٹھتے ہیں اگر کوئی انسان اس پر پی رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ سب حرام ہے پھر بھی پی رہا ہے کہ وہ انسان حرام والا کام کر رہا ہے کیوں کیا کسی کو صحیح طور پر معلوم ہے کہ وہاں پہ جو سبیل لگ رہی ہے نعوذ باللہ وہ حرام کی کمائی ہے صحیح کمائی نہیں معلوم پہلی بات دوسری بات جو لوگ سبیل حسین کے نام پر پیسے لیو لوٹتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور جوس وغیرہ سب کچھ بارتے ہیں اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے نعوذ باللہ وہ لوگ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ہر قسم کے بدات و خرافات میں مبتلا انسان سنت سے کٹ جاتا ہے بات یاد رکھ لیں بدات کرے گا انسان سنت سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا ضرور بہ ضرور ٹوٹے گا اور تو اور لاسٹنگ یہی ہے کہ اس مہینے میں خاص کر لوگ نعوذ باللہ یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں مدد اللہ رب العالمین سے مانگنے چاہیے جس کا ہم پانچوں نمازوں میں تذکیرہ کرتے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اے اللہ رب العالمین ہم تینے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں تو جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں جب ہم یہ کہیں کہ اے آلی مدد آپ اہلی ہماری مدد کیجئے تو یہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ علی رضی اللہ عنہ وہ ابھی زندہ ہیں اور وہ لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں منتیں پوری کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی سنتے ہیں نعوذ باللہ اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے اللہ رب العالمین ہر چیز ہمارے فرام کرنے والا ہے اگر کوئی انسان یہ اخیرہ رکھتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مدد کرتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتا ہے یا علی مدد کا تو ایسا انسان کھل نم کھلہ شرک کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا اور یہ اللہ کے واضح الفاظ ہیں اللہ نے کہا اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے یہ بات یاد رکھ لیں اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی جو تقدیز بیان کی ہے جو حرمت والا بہینہ میں بنایا ہے ہمیں اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے اور جو آج ہم لوگ جانے ہیں ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ میں اور آپ جو مسلمان اس بدعات میں مبتلا ہیں یا پھر انہیں نہیں پتا کہ سبیل حسین میں جانا درست نہیں ہے اور ماتم حسین میں جانا درست نہیں ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اب جا کر ان کو روکیں ہم نے ہمیں روکنا چاہیے اور ہاں یہ بات یاد رکھیں مخرم ماتم کا مہینہ نہیں ہے کیوں ماتم اسلام میں جائز نہیں ہے اگر کوئی انسان ماتم مناتا ہے ماتم حسین مناتا ہے خاص کر تو وہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو مارے اپنے گالوں پر مار لے اپنے کپڑوں کو پھائل لے اپنے گریوانوں کو چاک کر لے اور جاہلیت کے نعرے لگائے اور یہ انسان جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے یہاں پہ نعوذ باللہ ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر انگلی اڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر گالیاں دیتے ہیں ایسے ایسے الفاظ ہی اس کرتے ہیں ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ میں اور آپ اگر سنیں گے تو اسلام کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں غلط تصور ابرے گا اور ہاں ماتم حسین میں جانا اور ان کا سپورٹ کرنا یہ بات بھی یاد رکھیں اگر کوئی ماتم جا رہا ہے جلوس جا رہا ہے اور آپ اسے راستہ بناتے ہیں اس کے لئے راستہ ہموار کرتے ہیں میں اور آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں اور ہم نے اس میں سپورٹ کیا تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس میں سپورٹ نہیں کرنے کے لئے کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اللہ نے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہمیں مدد کرنے کے لئے کہا ہے ایک جس میں کی معاونت کرنے کے لئے کہا ہے اور گناہ کے کاموں میں معصیتوں کے کاموں میں یہ معصیت والا کام ہے یہاں پر صحابہوں کو گالی دی جاتی ہے سنت الرسول کے خلاف کام کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے صحابہ کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو ہمیں جو لوگ صحابہ کا عزت صحابہ کا احترام نہ کریں ان کی عزت کا خیال نہ رکھیں ہم انہیں کیوں راستہ دیں ہم ان کی سبیل میں کیوں شریک ہوں ہم ان کے ماتم میں کیوں شریک ہوں اور یہ ماتم اسلام کا حصہ نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منانے کے لئے بھی جو اجازت دی ہے وہ صرف تین دن ہے اگر ہمارا کوئی قریبی انسان انتخال کر جاتا ہے تو ہمیں صرف ماتم تین دن منانا ہے وہ بھی کب مرنے کے بعد تین دن اس کے بعد سالہ سال نہیں منانا ہے اور یہ ماتم سالہ سال منانا جاتا ہے ایک سال کے بعد دیکھ سال کے بعد سے سالہ سال منایا جاتا ہے تو یہ سالہ سال ماتم منانا درست نہیں ہے اور ہاں یہ ماتم کی شروعات غالباً تین سو پجاس پر دو ہجری میں کچھ ہوئی تین سو باون ہجری میں کچھ ہوئی اس کو شروع کرنے والا ابو بووید نامی ایک شیعہ تھا جو کہ اپنے علاقے میں بازاروں میں بازاروں کو بند کر دیا تھا دکانوں کو بند کر دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ آؤ ماتم حسین میں شریک ہو جاؤ ماتم نکالنے کے لئے جلوس نکالو ماتم بنانے کے لئے جلوس نکالو اس نے یہ حکم دیا تھا اب بتانے کا مقصد کیا ہے جو بداد نواسع رسول صحابی رسول کے دقال کے شہادت کے کئی سال کے بعد شروع ہو رہی ہو اور آج ہم مسلمان اسے دین کے دین اسلام کا حصہ سمجھ کر کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ ہم بداد والا کام کر رہے ہیں اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے آمین اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنے ان کے مقاوم مرتبے کو جاننے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ رب العالمین پر جیسا ایمان رکھنا ہے جیسا بھروسہ رکھنا ہے وہ جیسا بھروسہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر قسم کے بدات و خرافہ سے ہماری حفاظت فرمائے ہمیں ہر و نیک کام کی توفیق ادا فرمائے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہو اور اس کام سے بچائے جس سے انہا راض ہوتا ہو آمین وما علینا اللہ بلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو